موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم علیہ السلام جی ٹی وی کے تمام ناظرین کو جی سپورٹس میں خوش عام دے دے کہتا ہے یہاں پیر سے لیکن جمعیرات تک روزانہ رات گیارہ بچ کے پانچ منٹ پر ہم اس محفل کو سجاتے ہیں آپ کے لئے اور بات کرتے ہیں اس دن کھلے جانے والے میچز کے حوالے سے یا ساتھ ساتھ اس دن سے جوڑی خبروں کے بارے میں اور جو گزشتہ لاس فضلے ہم نے شو کیا اس کے بعد سے اب تک کیونکہ سفتے کا یہ ہمارا پہلا شو ہے جناب تو اس میں بہت ساری پیشرفت ہوئی ہیں کرکٹ بورڈ میں بھی تبدیلی ہوئی ہیں آلیہ رشیدہ جو ڈائیٹر میڈیا اور کمیونکیشن پی سی بھی کی وہ اپنے عہدے سے سبک دوش ہو گئی ہیں اپنی ذاتی مصرفیات کی وجہ سے اس کے ساتھ ساتھ وہ کاکول میں جو کیم تھا وہ اپنے اختیام کو پہنچا اور آج آرمی چیف نے افتار ڈینر دیا پاکستان کرکٹ ٹیم کے اعزاز میں اور بہت اچھے جیسٹر کا مظاہرہ کیا گیا جہاں پہ آرمی چیف جنرل آسف منیر صاحب نے وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے اعزاز میں افتار ڈینر بھی دیا اور آرمی فیزیکل انٹریننگ اسکول اس کو بھی بابر آزم نے ان کے جو برگیڈیر اباسی صاحب ہیں ان کو بھی سیونیئر کے طور پر اپنی کیمپ اور اپنی شرٹ دی ہے تو بالاخر یہ کیمپ وہ اپنی اختیام کو پہنچا اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی ٹیم مینجمنٹ کا بھی اعلان ہو گیا کہ جہاں پہ ازر بیمود وہ کوچنگ کے فرائز انجام دیں گے ساتھ ساتھ واب ریاض کو سینئر مینجر اور مینجر کے عہدے پہ ان کا تقرر کیا گیا ہے تو بہت سارے مددے جن کے اوپر آج بات کرنی اس وقت آپ تصاویر بھی دیکھئے اپنے اپنے سکرین پہ کہ جہاں پہ آرمی چیف صاحب نے ٹیم کے عزاز میں افتار ڈینر دیا اور بڑے اچھے باہل کے اندر کیونکہ کھلاریوں نے بھی اس کا کل جو ٹریننگ کیمپ تھا اس کو انجوائی کیا اور اس کو اپنے لئے بڑا مضبط قرار دیا تو آج بہت ساری ہیپننگز ہیں اسی وجہ سے ایسی زبردست شخصیت اس وقت تیلیفون لائن پر موجود ہیں جن کا کوچنگ کے حوالے سے بھی بڑا واسٹ ایکسپیرینس ہے جرنلزم کے حوالے سے اسپورٹس جرنلزم کے حوالے سے اور ایڈمیسٹیشن کے حوالے سے بھی جو اسپورٹس کی بڑا واسٹ ایکسپیرینس ہے میرے ساتھ موجود ہیں کونہ مخصافی زبردست کالیفائیڈ کوچ اور بہتی بولڈ اینڈ بلند اور سچی گفتگو کرنے والے آیاز اکبر یوسف زہی صاحب ٹیلیفون لائن پر السلام علیکم آیاز کیسے ہیں آپ علیکم السلام علی بھائی تینکیو بری مچ آپ کے تمام ایورس کو میری طرف سے السلام علیکم علیکم السلام اور سلام آپ کو ایڈوانس میں ایڈوانس میں عید مبارک بھی اس سے پہلے آغاز کریں یہ بتائیے گا سب سے پہلے تو کہ یہ جو بھی منیجمنٹ کا اعلان ہوا ہے جس میں عظر محمود صاحب کو جب وہ ہیڈ کوچ رکھا گیا ہے پھر سینئر منیجر کا ایک عوضہ رکھا گیا ہے وہاں ریاض صاحب کے لئے اور اس کے بعد پھر منیجر رکھا گیا تو یہ جو عوضے جو رکھے گئے ان کو بتائیے گا کیونکہ اس سے پہلے یاسر عرفات کو پھر کیوں مولایا تھا اگر ہمیں عظر محمود پہ ہی جانا تھا علی بھائی یہ آپ کو جیسے پتا ہے کہ انہوں نے ہیڈ کوچ کے لئے جیسے ہی موسن نکوی صاحب نے چارج دیا تو انہوں نے کہا تھا کہ میں غیر ملکی کوچیز ہوں ان کے بیان سے لگ رہا تھا تو اس کے بعد پھر انہوں نے ہنٹی کی شروع کی انہوں نے ڈیرسیمی کو کہا اس نے ایکسکیوز کیا شیر واتسن کو کہا اس نے ایکسکیوز کیا کیونکہ وہ آگے پاکستان میں مختلف فرنچائزز کی کوچنگ کرتے رہے کھیلتے رہے تو ان کو یہاں کے ماحول کا اندازہ تھا کہ جیسے ہم نے آپ کو پتا ہے کہ پہلے فرن کوچس کے ساتھ جو ہم رویہ رکھتے رہے ہیں جیسے بورڈ میں تدبیلی آتی ہے تو اس کے بعد وہ بیچارے وہ بھی فارغ ہو جاتے ہیں جن جن کو آپ بلاتے ہیں ان کو پھر بڑا بیزت کر کے آنسیا بیچتے ہیں جو ریالیٹی ہے تو اس لیے یہ تھوڑا سا میں نے دیکھا کہ فرن کوچس تھوڑا سا ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں تھوڑا سا وہ اس کے جاتے ہیں یہاں پر آنے کے لیے میرے یہ سٹوڈی دیتی اپنے ٹی وی چینل پر کہ جی گیری کرسٹن کے ساتھ ان کے معاملات پاہ پا گئے ہیں گیلسپی کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ ریڈ بال کے حوالے سے بات کی لیکن اس کے اندر ایک کانونی ہچ یہ ہے کہ ہمارے ہاں پہلے آپ اندر رکھ لیتے ہیں اس کا اشتیار بات میں ڈالتے ہیں تو انہوں نے باتیں تو باہر آ گئیں سارا کچھ ہو گیا تو اب انہوں نے سچارج ہو دیا تو اس پر ابھی دن ہے آپ کو پتہ ہے پندرہ سولہ تک تو آپ اپلیکیشن دے سکتے ہیں اس کے بعد پھر بیس تک سارا معاملہ جانا تھا بیس میں سیریز آ گئی تھی تو پہلے تو ہیڈ کوچز کے وائٹ بال اور ریڈ بال کی بات ہو رہی تھی پھر اسسسٹن کوچ اور لوکل جو سٹاف ہوگا وہ کون ہوگا اس حوالے سے پھر ہمارے پاس یہ بھی طلاعہ تھی کہ اظر محمود کو اسسسٹن کوچ پاکستان دونوں کیلئے ریڈ اور وائٹ بال کیلئے انہوں نے شارڈ لسٹ کر لیا ہے تو ان سے بعد ان کی ہو گئی ہے سارا گتہ ہو گئی ہے لیکن اس کے بھی آپ کو پتہ ہے اسسسٹن کوچ کے اشیار انہوں نے کو دو دن پہلے ڈالا ہے اس میں بھی ٹائم ہے تو یہ چیزیں تمام قانونی حج سے بچنے کیلئے انہوں نے فیلال اس کو ہولڈ کیا ہے اور ہوم سیریز کیس نہیں انہوں نے لکھا کے چلے اسی پہ اسی پہ استفادہ کرتے ہیں اور اظر محمود جو اسسسٹن کوچ پاکستان ڈیم کے ساتھ ہوں گے ان کو ابوری طور پر یا ٹیمپریری طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ایسا ہیڈ کوچ انہوں نے رکھا ہے آپ خود بھی کالیفائیڈ کوچ ہیں حیاظ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فورین کوچز ہیں وہ تھوڑا سا بہتر ہوتے ہیں لیکن یہ بتائیں کہ ابھی جو ہمارے آسٹریلین کوچز کی بات ہو رہی ہے جیسے گلسپی کی بات ہو رہی ہے گیری کرسٹن کو لے کر آتے ہیں ابھی وارسن کو جو ایکسپیرینس تھا وہ کوئیٹا گلیڈیٹر کے ساتھ کوئی زیادہ اچھا نہیں رہا اور جو میرے ذرا ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ شاید اب اگلی دفعہ وارسن ہمیں بینچ پہ بیٹے ہوئے بھی نظر نہیں آئے اتنا زیادہ ان کا اٹیٹیٹوڈ پرابلم رہا ہے کوئیٹا گلیڈیٹر کے ساتھ اور ان کی ٹاپ مینجمنٹ کے ساتھ ان کے اونر کے ساتھ تو آپ کو لگتا ہے کہ بابر آزم کو آپ جانتے ہیں مجھ سے بہتر کہ بابر آزم کا ملدخل ٹیم کے اندر بہت ہوتا ہے اور جو یہ پلئیر آتے ہیں جو ساؤت افریقان یا آسٹیلین آتے ہیں تو وہ اپنا کام میں کسی کی انٹرفیرنس برداشت نہیں کرتے تو کس طرح سے معاملات چلیں گے اگر یہ فورن کوچز آگئے تو دیکھیں گیری کرسٹن کا جب تھوڑا سا اگر میں بتاؤں تو آپ کو بتا ہے کہ وہ ساؤت افریقان سے کھیلتے رہے ہیں بڑا عرصہ اچھا بڑے اچھے کرکٹل بھی دیں اور بڑے اچھے کو انڈیا میں بھی سارو ایشین منٹریٹی کو سمجھتے ہیں تو گری کرسٹن کو تو مسئلہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کو مسئلہ ہوگا ہاں گیلس بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ آگے ایشو بنے اگر یہی ہو لیکن ہو سکتا ہے وہ بھی ایڈیسٹ کر جائے کیونکہ وہاں پر وہ آسٹریلی میں ایک لوکل جو وہاں کی سٹریٹ کی ٹیم اس کے وہ کوچ رہے ہیں تو ان کو ایک اپورچنیٹی ملی ہے میرے خیال میں ہو سکتا ہے میں غلط ہوں ان کو پہلی انٹرنیشنل اسائیمنٹ ملی ہے اتنی بڑی کسی بڑے ٹیم کی اور کسی فول میمبر پاؤنٹی میں بھی کوچ رہے ہیں جی پاؤنٹی میں بھی کوچ رہے ہیں گلس بھی میں اس کی بات کہہ رہا ہوں کہ کسی انٹرنیشنل ٹیم کی میں کہہ رہا ہوں کہ جو فول میمبر ہو اس کی کوچنگ ان کو ملی ہے تو انہوں نے اپنی پروفائل کو بھی بہتر کرنا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی پرابلم کریں گے دیکھیں جو بھی یہاں پر رہے گا پاکستان میں اس کو یہاں کی سرکمستاصل کے ساتھ چلنا پڑنا ہے جہاں تک بابر آزم ہے یہ تو حقیقت ہے کہ کپتان کا رول ہوتا ہے کپتان یہ سمجھتا ہے کہ یار میں نے ٹیم جب کھلانی ہے اندر جواب دے بھی میں ہوں تو پھر مجھے ہی سیلیکشن کے اختیار دینا چاہیے تو ابھی انہوں نے جو سیلیکشن کمیٹی بنائی ہے ویسے مجھے تو عجیب سی لگ رہی ہے اس کے اندر نون کرکٹل بھی دو تین لوگ آ گئے ہیں بتے انہوں کا کیا رول ہوگا مجھے تو نہیں سمجھا اب میں آتا ہوں سیلیکشن کمیٹی پہ میں آتا ہوں یہ ازر محمود کو جو ہیٹ کوچ بنایا ہے کہیں نہیں کہ آپ کو یہ فیلنگ نہیں لگتی ہے کہ کچھ جو حصہ کرکٹ بورٹ کا وہ پورا لاہور کے لیے دے دیا گیا ہے کچھ حصہ جو ہے وہ پورا اسلام آوات گناہجٹ کے لیے دے دیا گیا ہے جو ابھی آپ نے بات کی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سیلیکشن کمیٹی میں بھی لوگ ہیں وہ بھی وہی ہیں جو اس فرنچائز سے منسلے گئے ہیں پھر ریانو لکھ صاحب ہے وہ بھی اسی سے منسلے گئے ہیں ابھی ازر محمود آ گئے تو وہ بھی اسی سے منسلے گئے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو حصہ دے دیا گئے دو مختلف شہروں کو علی بھائی دیکھیں ہمارے کالفلیکٹ آف انٹرسٹ کے لفظ بڑا استعمال ہوتا ہے تباہی ہو رہی ہے پچھلے بڑے عرصے سے پی سی بی میں وہی لوگ وہی چہرے وہی فرنچائز سے بھی لاکھ ورمے لے رہے ہیں اور وہی لوگ لاکھ ورمے پی سی بی سی بھی لے رہے ہیں اور اگر آپ میری طرح آپ کے طرح کو غریب آدمی اگر کوئی مشکل سے کوچ بن کے آتا ہے تو اس کے اوپر ڈوال جاب کا سٹمپ لگا کے اٹھا کے بار پھن گیتے ہیں مطلع یہ ہے یہاں پر کہ جن کو یہ سوٹ کرتے ہیں یا جو ان کو سوٹ کرتے ہیں وہ لوگ کچھ بھی کریں پرائیویٹ اکیڈمیاں بنائی ہوئی ہیں پرائیویٹ اسائیمنٹیں کرتے ہیں دو دو تین کی جگہ پر اپنے آپ سے بہت ابردست کام ہو رہا ہے اگر کوئی بچارہ کوچ اپنی ایک سسٹم کی طریقہ آتا ہے کوچنگ کورسز کرتا ہے بیس پچیس سال کے ایکسپیریس لے کے آتا ہے اس کو اٹھا کے بار پھین گیتے ہیں کہ تم دوسری جاب کرے ہو بھئی کیا کرے وہ آپ تین مینے بعد چار مینے بعد اٹھا کے بار پھین گیتے ہیں سیاست کی نظر کر دیتے ہیں سارے سسٹم کو تو اذر محمود جو ہے وہ آپ کو بتائیں بڑے عرصے سے مختلف کاؤنٹس کے ساتھ اور اسلامباد کے ساتھ بھی ایسوسییٹڈ رہے ہیں تو ان کا ٹارگٹ یہ ہی تھا میرے انفرمیشن کی مطابق ان کا ٹارگٹ پاکستان ٹیم ہی تھا کہ کسی طریقے سے میں سسٹم این ہو جاؤں کیونکہ وقار صاحب نے تو آپ کے سامنے انجوائی کر لیا ہے کافی تین چار درہو کوچ آئے انہوں نے انجوائی کیا مال بلایا اور سائٹ پہ ہو گئے وصیم اکرم صاحب جو ہے وہ آپ کے دیکھ لیا ہے کہ وہ ان کے زیادہ انٹرس سے چیز میں نہیں ہے کہ وہ پاکستان وہ آنا چاہتے ہیں منیجمنٹ پوزیشن پہ لیکن ایسوس کوچ نہیں آنا چاہتے اثر محمود صاحب کا ٹارگٹ یہ ہی تھا جو کام لینے میں کامیاب ہی ہو گئے ہیں بڑے عرصے سے کیونکہ میں بھی آپ کو خطہ آف این آن بورٹ کے ساتھ رہوں ہوں کسی بہت عرصے اور میں ان چیزوں کو سمجھتا بھی ہوں اور میں کیونکہ اندر کی باتیں ہمیں بھی پتہ لگتی رہتی ہیں تو ان کا ٹارگٹ یہ تھا جو اچیف کرنے میں کامیاب ہو گئے لیکن ٹھیک ہے اثر محمود جو ایک کوالیفائیڈ کوچ بھی ہیں تو ان کو ابھی ایکسپیلنس لے لینا چاہیے جب انہوں نے لے لیا ان کو رکھ ہی رہے لیکن ایشو یہی آ رہا ہے کہ ابھی اس وقت جو بورٹ میں حالات ہیں آپ کے سام نہیں ہیں پڑا ہوا ہے آپ کو جو کہنا چاہتے ہوں ہم سمجھ گئے ہوں گے ان کو اچانک آپ نے سیلیکشن کمیٹی کا چیئرمنٹ بنا دیا پھر اس کو الیکشن کمیٹی میں لے آئے اب وہ سیلیکشن کمیٹی مطبع سب کچھ ہی نہیں کو دے دو باقی جائیں بھاڑ میں انہیں نہیں لینا ہے اب موسیل نکبی صاحب آئے ہیں اب وہ واب ریاض صاحب پہ مروان ہے ان کے ساتھ وہ منصور بھی رہے ہیں اور وہ مطبع میں کیا کہوں آپ کو بڑی چیزیں ہم تیزے پر کیا بھی نہیں سکتے لیکن لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ سینئر منیجر کے کوئی جگہ تھی کیونکہ منصور رانا تو بڑا اچھا کام کر رہے تھے پھر منصور رانا کے اوپر بلا مجھے ملہا کہ سینئر منیجر بٹھانا چاہے واب ریاض ہو چاہے علی سلمان ہو چاہے عزقبر یوسف زیو یہ بنتا نہیں ہے یہ میری بات سنیں منصور رانا اتنا سینئر آدمی ہے وہ از ایک کرکٹر بھی واب ریاض سے بہت سینئر ہے وہ از ایک کوچ بھی واب ریاض سے بڑا سینئر ہے اور از ایک منیجر بھی بہت سینئر ہے لیکن کیونکہ اس وقت توتھی کسی اور کا بول رہا ہے تو وہ تو شکر کرے مربانی کرے انہوں نے سینئر منیجر کر لیا ہے ہو سکتا ہے وہ چاہتے تو وہ چیز اگزیکٹر بن جاتے ٹھیک ہے نا وہ آپ نے رانا صلی اللہ علیہ صاحب کی ایک ٹویٹ دیکھی ہوگی ایک بات سنی ہوگی کہ ایک سخصیت کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ ان کی مربانی وہ تو اس وقت وزیدازیں بھی بن سکتے ہیں اگر وہ نہیں بنے جو ان کی مربانی ہے تو وہاں ریاض کی مربانی ہے وہ چیف انڈیسٹر کی مربانی ہے ٹوپک بہت زیادہ ہے میں ذرے جلدل دے آپ سے سوال کروں گا آپ کو کیسا کس طرح لگتا ہے کہ جو عودے ہیں پاکستان میں شاید وہ زیادہ ہیں لوگ کم پرانیس لے کرنے کو تین تین عودے دیا گئے کیونکہ ابھی ایک تصویر آئی تھی وہ آپ کی نظروں سے بھی گزری ہوگی کہ جناب چیئرمن پی سی بی محسن نقوی صاحب کی وزیر داخلہ جناب محسن نقوی صاحب سے ملاقات ہوئی اور اس موقع پر محسن نقوی بھی موجود تھے اسی طرح بھی یہ ہو گیا کہ جناب سیلیکشن کمیٹی کے ممبر وحاب ریاض کی ملاقات ہوئی ہے پنجاب کے سپورٹس منسٹر وحاب ریاض کے ساتھ اور اس موقع پر سینئر منیجر وحاب ریاض بھی موجود تھے یہ اس طرح کے کریکٹر ہماری پاکستان میں ہر ایک دور میں آتے ہیں اس دور میں بھی اس کریکٹر کو آپ انجوائی کر لیں یہ جو آپ نے دو نام لیے ہیں ان دونوں سہیوان کو آپ دیکھ لیں اس سے پہلے ماضی میں بھی کچھ اپنے کریکٹر دیکھیں یہ ہر دفعہ ہی آتے ہیں جو بھی نیا بندہ آتا ہے وہ اپنے بندے لے کے آتا ہے اور اسی پہ مربان اس سسٹم یقین کرے مجھے تو جو ڈر لگ رہے ہیں وہ یہ لگ رہے ہیں اللہ نہ کرے میرے موں میں خاک کی یہ حاکی والا حال ہونے والا ہے پیسے بورڈ کے لگائی جا رہے ہیں دبا دبا کے لوگوں کو بڑی بڑی طرحیں دی جا رہے ہیں اور جسی فیکیشن یہ دی جا رہی ہے کہ جی کیوں کہ اچھے پیسے دیں گے یہ بتائیں کیونکہ آپ ایک جرنلسٹ بھی ہیں ابھی آلیہ رشید صاحبہ بڑا اچھا کام کر رہی تھی اسلام آباد سے لگے کراچی تک سب ان کی تعریف کر رہی تھی جس طرح وہ میڈیا کو ہینڈل کر رہی تھی اچانک انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی وجہ چھٹی کی درخواست دی اور وہ رت کر دی گئی ہے اور اس کے بعد انہوں نے عہدے سے مصطافی ہو گئی ہے آلیہ رشید صاحبہ جس طرح کام کر رہی تھی کو نہیں لگتا تھا جن کو ریٹین کرنا چاہیے تو ان کو پی سی بی چھوڑ رہے ہیں دیکھیں آلیہ رشید کو انہوں نے کام کرنے ہی نہیں دیا ٹھیک ہے نا اس خاتون کے ساتھ جو انہوں نے کیا اس کی کریکٹر اسفیسینیشن کی ان کی خلاف سوشل ملڈی پر ٹرینڈ چلائے کچھ مخصوص صافیوں سے ان کی خلاف وی لوگز کروائے میں تو پہلے دن سے کہتا تھا کہ ان کو یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا کیونکہ یہاں پر کام کرنے کے لیے آپ کو پھر ہر چیز کو فیس کرنا پڑتا ہے تو ان کے خلاف آلیہ رشید کے خلاف انہوں نے اتنی بڑی کمپیل چلائی ان کی ہر جگہ پہ ان کو کام نہیں کرنے دیا لیکن وہ خاتون واقعی کچھ کرنا چاہتی تھی وہ ایک ایسے مائنڈ کے ساتھ آئی تھی کہ کم از کم چلو میں اپنا ایک تجربہ ان کی دیکھیں وہ سینئر خاتون ہے ان کے تجربہ ہے مینجمنٹ کو بھی سمجھتی ہیں میڈیا کو سمجھتی ہیں بہت بڑے گروپ کے ساتھ ایسوسیئیٹ رہی ہیں دیکھیں یہ خاتون کی جو کرکٹ کو واقعی صحیح سمجھتی تھی بدقسمت اس علمان بھئی ایشو یہی ہے کہ یہاں پر جو آتا ہے اپنے بندے لے کے آتا ہے تو یہ پریڈکٹک تھا کہ ان سے ریزائن لیا جائے گا میں بتاتا ہوں ان کو اس پوزیشن پر اس نیچ پر لائے گا کہ وہ ریزائن دے اور کوئی بھی شریف آدمی یا صحیح آدمی اس ماحول میں کیسے کام کرے گا جہاں پر اچھا مجھے بریک پہ جانا ہے مجھے بریک پہ جانا ہے کل ٹیم آناؤنس ہونے جا رہی ہے پھر ہم گھوم پھر کے ٹھیک ہے اماد نے پرفارمس دی ہے لیکن آپ چونکہ ڈومیسٹک میں آپ نے پلئیئر بھی بڑے پروڈیوس ہے کی ہیں میں نام لوں گا وقت کم پر جائے گا ڈومیسٹک پہ جو لڑکے پرفارمس دے رہے ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں اماد وصیف کی واپسی آمیر کی واپسی عثمان کو یو ای سے اٹھا کے لے کر آ رہے ہیں تو ہمارا ڈومیسٹک کا جو پلئیئر پرفارمس دے رہے ہیں وہ پرفارمس دے رہے ہیں وہ کہاں پر جائے گا اور اگر ان لوگوں کے نام ٹیم میں آ جاتے ہیں تو بند کر دیں علی بھائی ڈومیسٹک کو صرف پی ایسل کرائے کریں پی ایسل سی لڑکے لائیں چھوڑیں ڈومیسٹک کو کس ڈومیسٹک کی بات کر رہے ہیں جب آپ نے ڈومیسٹک آپ نے اس کو عزت ہی نہیں دینی اس کو ریفتیکٹ ہی نہیں دینی تو بند کر دیں پھر اگر آپ نے عثمان کو یو ایسل آگے پاکستان کھلانا ہے یہ آپ کا میار ہے اور پی ایسل آپ کا میار ہے تو میں تو میں تو کہتا ہوں کہ یہ ڈومیسٹک کھلنے نہیں چاہیے ان کو چھوڑ دیں اور بس پی ایسل کھلائیں فرنچائز بڑھیں لوگوں کو ٹیم میں دیں لیکن سی لیگ میں بھی تو مسئلہ ہے نا پاکستان کریٹ بورڈ لیگ کا جو اینو سی دے رہا ہے بار بار جو پرائیوٹ لیگز ہو رہی ہیں چاہے کراچ پاکستان کے ایک اور خطے میں لیگ ہو رہی ہے چاہے سندھ کے اندر لیگ ہو رہی ہے اینو سی بھی تو ان لوگوں کو دے رہا ہے جو فراڈ کر کے چلے جاتے ہیں میں یہ لفظ لینا نہیں چاہتا لیکن چونکہ جب پلیئر کے پیسے نہیں دے رہے مینجمنٹ کے پیسے نہیں دے رہے تو پھر کیا لفظ استعمال کیا جاگا کہ جو ابھی تک پلیئر ترس رہے ہیں مینجمنٹ کے لوگ ترس رہے ہیں ان کی پیمنٹ کے لیے نہیں ہو رہی ہیں بھائی یہ ان کے تصور نہیں ہے بورڈ کے یہ پیچھے جو آپ کی بڑے سٹار ان کی پیچھے مائسٹر مائنڈ ہے نا جو مال بلان کے دائیں بھائی ہو جاتے ہیں ان کو پکڑے ہیں میں نام یہ جانا چاہتا ہر لیگ کے پیچھے ایک مائسٹر مائنڈ ہے آپ کے ایک سو کالڈ سٹار بیٹھا ہوا ہے جو نو سی بورڈ سے لے کے دیتا ہے مال بلاتا ہے اور پھر سائیڈ پر ہو جاتا ہے ان کی طرف آپ دیکھیں بورڈ کو کیا کہتے ہیں آپ اپنے سٹار سو کالڈ سٹار کے پکڑے ہیں جو لوگوں کو ساتھ ساتھ اپنی ٹاپ سٹوریز بھی آپ کو دکھیں گے ملتے ایک بریک کے بعد بلکم بیک آفٹر دا بریک اور بریک پر جانے سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہے آیاس اکبر یوسف زائی اور آج کا جو ہمارا شو ہے وہ ایسا لگتا گیا آل کے پی شو ہے کیونکہ اس سے پہلے آیاس اکبر یوسف زائی ان کا تعلق بھی جو ہے وہ کے پی سیدہ صوبہ سرچ سے تھا اور ایک اور جسے ساتھ ساتھ گیسٹ ہے ان کا تعلق بھی جو ہے وہ کے پی سے کون ہے وہ ہمارے زبردست گیسٹ ان کا آپ سے تعروف کریں گے لیکن سب سے پہلے پرگیم کا فورویٹ آج کی ٹاپ سٹوریز آرمی چیف کا قومی کیونکی ٹیم کے عزاز میں افتار ڈینر نیوزیلنڈ کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سریز کے لیے قومی ٹیم کے کوچنگ سٹاف کا اعلان سابق آل راوندر نیوزیلنڈ کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سریز کے لیے ٹیم کا اعلان کل ہوگا قومی سیلیکشن کمیٹی کی کاکول فیزیکل ٹوئننگ کیمپ میں شریک کرکٹر سے ملاقات ملاقات میں کمیٹی نے روٹیشن پالیسی اور نئے کھلاریوں کو مواقع دینے کے بارے میں اعتماد ملیا عثمان خان پاکستان کی قومی ٹیم میں کھیلنے کے لیے اہل ہیں وہ کھیلیں گے قومی ٹیم کے لیے غیر ملکی کوچ اس کا فیصلہ پندرہ اپریل تک ہو جائے گا پارٹی ٹیم کے پاکستان آنے یا نہ آنے کی بات ابھی قبل از وقت ہے چیمن پی سی بی محسن نقوی انشاءاللہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ جیتیں گے ایک اپتانی ذمہ داری ہے سب کو ساتھ لے کر چلتا ہوں قومی کپتان بابر آزم شاہین شاہ آفریدی کو کپتانی سے ہٹانے کا فیصلہ اجلت میں کیا گیا شاہین آفریدی کو بطور کپتان مکمل موقع ملنا چاہیے تھا سابق چیمن پی سی بی زکا اشرف میری کتاب میں محمد آمیر کے لیے کوئی معافی نہیں ہے اگر خدا نہ فاستہ میرا بیٹا بھی کچھ ایسا کرتا تو میں اس سے تعلق ختم کر دیتا رمیز راجہ گرین شئر سویٹردین ٹیم کو زیر کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے چیپ سیلیکٹر سلیم جعفر ملک میں قومی کھیل ہاکی سے کھلوار ہونے لگا اور دونوں فیڈریشنز نے الگ الگ کیمپ بھی لگانے کا اعلان کر دیا پاکستان بیزبول فیڈریشن کا بیزبول لیگ کرانے کا فیصلہ لیورپول نے پریمیر لیگ میں ٹاپ پوزیشن حاصل کرنے کا سنہری موقع کما دیا یہ ناظرین ایتی آج کی ٹاپ سٹوریز اور ٹاپ سٹوریز میں جو امپورٹنٹ سٹوری آپ نے دیکھی ہے وہ کرکٹ کے حوالے سے لیکن ساتھ ساتھ پاکستان خوامی کھیل ہاکی جو ہے وہ اب کھلوار بنتا زیادہ نظر آ رہا ہے دو متوازی فیڈریشن خائم ہو گئی ہیں اور دونوں نے ہی کیمپ لگانے کا فیصلہ کر دیا ایک لگا رہی ہے جناب کوئٹا میں اور ایک لگا رہی ہے اسلام آباد میں دونوں متوازی فیڈریشن کی ہونے سے کھلاڑیوں کو اور کھیل کو کتنا نقصان پہنچے گا اس کا فیصلہ آپ ہی کر سکتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے بھی کئی متوازی فیڈریشن کھیلوں کا ستیہ ناس کر چکی ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم نے بریک کے بعد جب واپس آئے تھا ہم نے کہا تھا کہ آج آل کے پیش ہوئے اس وقت میرے ساتھ پاکستان کرکٹ کے ایک ایسے زبردست کرکٹر موجود ہیں جو بڑے سینسیشن بنے ہوئے ہیں اور پاکستان میں نہیں بلکہ پاکستان سے باہر بھی ان کا بہت زیادہ تذکرہ آ رہا ہے اسمان تاریخ ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ جو سندھ پریمیر لیگ میں بڑے زبردست بولر ون کے سامنے آئے پاکستان سوپر لیگ میں نے بڑی زبردست بولنگ کی اور بڑی تباہی کے ساتھ انہوں نے اپنا آغاز کیا پی ایسل کا ڈیبیو کیا انہوں نے دو وٹے بھی حاصل کی اور ابھی حالی رمضان ٹورنمیٹ میں بھی ان کی پرفارمنس بڑی زبردست رہی جی سپورٹس اور جی ٹی وی کی کوشش ہوتی ہے کہ نوجوان اور ینگ ٹیلنٹ کو سامنے لائیں اسی لئے اسمان تاریخ کو آج ہم اپنے شو میں ان کو مدو کیا حالانکہ آج ہی وہ پشاور پہنچے ہیں لیکن ہم ان کے انتہائی مشکور ہیں کہ ان کی نیند بھی پوری نہیں لیکن اپنی مصروفیات کے باوجود انہوں نے ہمارے شو کے لئے وقت نکالا اور اس انٹرویو کے لئے جہاں ہم اسمان تاریخ کے مشکور ہیں وہیں ہم آوکار علی سید جو اسسٹرن مینیجر ہیں کوئی ٹیک گلیڈیٹر کے اور عمر اسوسیٹ کے ساتھ وابستہ ہیں ان کے بھی انتہائی مشکور ہیں السلام علیکم اسمان کیسے ہیں آپ میں زبردست ہوں میں اور آپ دونوں تو ٹھیک ہیں لیکن جو آپ نے بیٹسمنوں کے ساتھ کیا ہوا ہے کسی کو سمجھ ہی نہیں رہا آرہے اسمان تاریخ کہ دھیب میں سے آتے ہیں اور جیسے وہ گلی میں سے ایک بچہ گردن نکال کے دیکھتا ہے نا کہ ابو تو نہیں ہے کہ میں گلی میں گزر جاؤں اس طرح آپ دیکھتے ہیں اور بالنگ کرتے ہیں اور بیٹسمن کی وکٹر اڑتی ہوئی نظر آتی ہیں کر کیا رہے ہیں آپ سر بس ہم تو اپنی طرح سے کوشش ہی صرف کر رہے ہیں اور باقی یہ ہے کہ جو سکلز ہیں الحمدللہ جیسے آپ تعریف کر رہے ہیں thank you so much for all your phrases بس تو کوشش ہی کر رہے ہیں کہ اپنی طرح سے بیٹس سے بیٹس کر سکیں باقی یہ ہے کہ تیرسیتی بھی کھیل رہے ہیں بڑے نامیں بڑے تیرس ہیں لیکن یہ الحمدللہ کے چلے بھی سم ڈیسیف کر رہا ہوں جو کو تو بڑی بات ہے میرے دیوی پر ایڈاپٹ کیا ہے سر یا ہونیس یہ نیچرل ہی ہے جیسے کہ میں نے پہلین ٹریس میں بھی کہا ہے کہ میں ایسے ہی کرتا رہا ہوں بیش بیش میں کافی تھوڑی وہ چینجز آئی ہیں لیکن یہ پاوز ہے یا جو مطبع یوزیلی بہتر لوگ اس کو یہ کر رہے ہیں پوائنٹ آٹ کرنے کے پاوز لیتا ہے پاوز شروع سے ہی ہے جو کہ مطبع نیچرل ہی ہے مطبع ہونیسی سے ایڈاپٹ نہیں کیا اچھا میں پاوز کی بات آپ میں خود ہی کر دی تو میں تو آپ کو ویسے جو پرائیویٹ میں میں تو آپ کو کہتا ہی جو ہے وہ بولرز کا تلت حسین ہوں وہ بھی بہت پاوز لے کے ڈیاللوگ ڈیلیوری کرتے تھے آپ بول ڈیلیور کرتے ہیں بہت پاوز لے کے کرتے ہیں بلکل مطبع میرے پاس ایکسٹر سیکنڈ جب آ جاتے ہیں تو اس میں بیسکل یہ ہوتا ہے کہ بیس مضبوط ہونا رسٹ کو ٹائم ملنا تو مطبع کافی مجھے اس میں بینیفٹ اگر آتے ہیں جس کے لئے سے ریزرٹ بھی سامنے بال میں نپ وغیرہ ایسی وجہ سے جانا مجھے ایکسٹر ایڈ وانڈک میں لیا دیا اچھا جا آپ رکھ کے بال کرتے ہیں تو اس میں کیا آپ بی بیٹسمنٹ کو جج کر رہے ہوتے ہیں یا آپ کا ایک نیچل ایک ایسا ہے کہ بھئی آپ نے رکھ کے ہی بال کرنی ہے کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عثمان بڑا دیکھ بھال کے بال کو اپنا پچھ کرتا ہے سر اونسی یہی بات ہے کہ میں مثلا ری فالس لینے کے بعد مجھے یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ بیٹسمنٹ کے اس ٹائم کیا انیشل مومنٹ ہے انیشل مومنٹ کا پتہ لگنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ ایزیلی جانا ریڈ کر کے اس ایک آرڈنگ میں آپ پر بال آل سکتے ہو اب بلہ تک اس بھی بیٹسمنٹ اگر باہر نکل رہا ہے تو ایک دی لانس مومنٹ اگر باہر نکل رہا ہوں تو میں رونگ گن ڈال لیتا ہوں رونگ گن ڈال لہتا ہوں تو میں باہر بھی نکل رہتا ہوں تو وہ مجھے ایکسٹر سیکنڈ ایکسی ویسے مل جاتا اس کے مجھے ایڈوانڈش مل جاتی ہے اسمان کب سے آپ کرکٹ کھیلنے کچھ اپنے اپتدائی جرنی کے بارے میں بتائیں کیونکہ اب اسمان تاریخ آئے اور وہ چھا گئے اور جس طرح آپ نے فائنل میں بالنگ کی آپ ہداinkiے تو آؤٹ کلاس کر دی ہے آئدر آباد بہدار سکو یہ اپنے صرف یہ وہ جانب گٹہے் Hiھدر آباد بہدر lam guerr 13 سے 14 میں کہ میں Cursich Kuru بھیرتو کھیل جاؤں بات نے آئد پایا دیویو سمیزن کے مطابعی قوید شبیر پیدا ویدیو پر ایسیوز تھی تو پھر مجھے گھر پی توڑے ایسیوز بھی تھی کہ آپ کو بتا کہ پھرت بخشیر پیش کی ویسے کھر بہت سائی سی پیٹ سائی سی ریٹربت چھوٹ دیتے ہیں تو میں پھر پیٹ سوٹے چلے گا دوبائی دوبائی گیا میں اس کے ایسی حقہ انٹرنیشنل کامنی به تو پر شاش وارڈینیٹر پیٹ سی ریپرانمٹ میں میں جوب کرتا تھا تو وہاں پہ یہ تھا کہ اب ویکنڈ پہ ماچیز آپ کو مل جاتے ہیں پہر میں ویکنڈ پہ جاتا تھا اور ماچیز کلتا تھا پہر وہاں پہ میرے ماند میں یہا ہے کہ یارا شوڈ گو فور پرو کرکٹ کیونکہ یہاں پہ دوبائی میں جو انڈین سے انڈین سے لوگ آتے ہیں کرکٹ کلتے ہیں پرو پلیئرز سریڈنگا سے آتے ہیں تو ان کو اچھا خاطر دیسیف کرتا تھا پہر وہی پریس کرتے تھے کہ کہ یارا شوڈ گو فور پر کرکٹ کیونکہ میں نے پھر کسی اور طرف مائن نہیں لکے گیا اور وہاں پہنے میں نے انہیں پھر کرکٹ کیونکہ تو کچھ سے پہنچا ہے تو پہنچا ہے پاکستان آگے اسمان تاریخ اپنے کرکٹ کو کنٹیلیو کرنے کے لئے اس کے بعد کس طرح سے یہ انہوں نے فلورش کیا کس طرح سے آگے بڑھے ہی ہم جانیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں اسمان تاریخ اور کم وقت میں سوالات زیادہ جللیو بات کو آگے بڑھیں گے اچھا اسمان میں رمضان کرکٹ آپ کراچی آکے کھیلے اور میں نے وہ ٹورنمنٹ میں نے کور بھی کیا جہاں پہ آپ ہیلی ڈوز آئس کریم کی جانب سے کھیلے نصیر خان وہ کربلا ہیروز کے نام سے بھی ٹیم رن کرتے ہیں اور بڑے زبردست کرکٹرز ان کے پاس ہوتے ہیں اس سے پہلے خوشدل شاہ کو بھی وہ پروڈیوز کر چکے ہیں جنہوں نے رمضان میں کافی نام کیا پھر گوھر بھی ان کے پاس سے کھیلے بہت سارے کیپی کے پیلئر بھی آتے ہیں ان کے پاس سے کھیلے اسمائل شاہد بڑے زبردست پیلئر ہے جو ان کے پاس کھیلتا ہے رمضان کرکٹ سے آپ کا نام آگیا ہے موسیقا موسیقا میں نے میں چلتے ہیں یا چلتے ہیں جس میں سمی فائنل ٹھائنل کی بیٹھا تھا میں نے نے سمی فائنل کے فائنٹ ڈھائی دیئے تھے اور وہ مجرد آیا تھا اور مجرد نے ان کی ذا ہے کہ یا چلتے ہیں جلس سے گاپلے جس گھلے اور جاپلے گاپلے ججب بھی دیتے ہیں تو وہ مجرمے کا لائے گا أنت جاگے میں بھی بات کر رہا تھا یہ مجرمے کی ذا ہے مجھے نبید بھائی کی کال آئی چون پھر وہ بھی ایک بارا رسی نے مجھے کہ وہاں پہ مجھے کانٹرلہ بھی ملے تھا لیکن میں نے وہ کانٹرلہ چھوڑا اور وہاں پہ نائے تائیدرد دیو تیم ہے اللہ مکبلہ کرے کہ انہوں نے مجھے بہت پروٹوکول بہت ہی اثر دی اور وہاں پینکر مکلوں میں اسے بھی بیایی پھر وہاں میں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ سے کھانے قانون آپ جاؤ آپ کی جگہ یہاں پہ ہے آپ دوبارہ بھی آ سکتے ہیں تو پھر میں ان کے سپورٹ سے جانے سار بھائی ابدال بھائی موسین مس آبیٹ ٹک اس نیم تو انہوں نے مجھے سے جانے کی ضرور بھی دی دی میں بیان سنگھانے رس کیا میں ایکس کل کھل نہیں آگیا اور پھر the rest of the performance in front of all of you guys اچھا یہ بتائیگا کہ آپ کا جو بولنگ ایکشن ہے تھوڑا سا اس کے بارے بتائیگا کہ اس کو سسپیکٹ کیوں قرار دیا گیا کہ اس طرح ابھی آپ کہہ رہے ہیں دو دار سترہ سبے کھیل رہا ہوں ابھی آپ لائم بلائٹ میں آئے اگر آپ کا بولنگ ایکشن یہ شاید سسپیکٹ نہیں ہوتا تو شاید اس وقت آپ کھاکول کے کیم کا حصہ ہوتے می بھی می بھی ایسا ہو سکتا تھا کہ اگر سسپیکٹ نہ ہوتا تو شاید میں ابھی کھاکول کے کیم کا حصہ ہوتا لیکن the thing is اس سے بار نہ گیا انسی اے تو وہ بھی کلیر ہو گیا اور مجھے اس بار کا نہیں پتا کہ سسپیکٹ کس چیز کے وہاں ہوں کیلکہ جب میں کھاکول وہاں پہ گیا انسی اے so I just asked from the concerned persons کے میرے کس delivery پہ آپ لو انسی اوبجیکشن ہوئی ہے تو انہوں نے لیٹری یہ کہا کہ ہمیں یہ منشن نہیں کیا گیا صرف یہ بولا گیا کہ ہمیں سسپیکٹ نظر آ رہا ہے شکرید بنافر تو شایدہ جیسٹولڈن کے اچھا میں آپ کے سامنے ہوں آپ مجھ سے بولنگ کروا لیں اب جانب میرے پاہ وقت کا میں ایک گھنٹے زندلدی میں دو تین سوال کروں گا ابھی آپ کلیر ہیں ملکل اور کھیل سکتے آپ کسی بھی قصیم کی کرکٹ کھیل سکتے ہیں مطلب مجھے تکلیر کرا دے کہ میں دوبارہ آیا اور مجھ سے دوبارہ کیسے میں میشیز ایمیلک کلائے گئے اس کے بعد ابھی تک مطلب کلیر ہے اچھا یہ بتا ہے کہ آپ کا جو کہانی ہے جو سٹوری ہے کہ دھونی سے بڑی ملائی جا رہی ہے کہ وہ بھی جاپ کرتے تھے آپ نے بھی کرکٹ چھوڑ کے جاپ شروع کر دی میرا آپ واپس آئیں یہ ساری سٹوری جلدی سے بتائیے کیا ہے یہی تھا کہ میں نے ایم ایس دونی کی موی آئی تھی 2016 میں موی میں نے دیکھی اس میں میں نے دیکھا کہ کارکی سرمیلیلیٹیز ملی نظر آئی ہیں اس سے اپنے اپنے لائی سنز یہ مطلب ایک لو ایک لو ماہوں سے بڑا آیا ہے کچھ کے ٹیکنیگز بھی الگ ہیں اس سے بھی کرتیسیز اور موتی تیموش بھی ہوئی ہیں میرے گوارنگ کو بھی لے کرتیس آئیز سے کہ یہ کچھ عجیب ایکشان ہے تو میں سے ہو گئی ہے اس سے اس کی بھی ہوئی ہیں اپنے بیشتری بلٹے آگی چلے جاتے ہیں آپ کے پاس سپورٹ نہیں ہے اس سے پاس سپورٹ نہیں تھی اس نے وہ جاوب کر رکھا اس نے فانے سے پاسس کو سنوائے سننے کے لیے میں بھی جاوب کر رکھا اس نے پیر ریس لیا اس نے جاوب چھوڑی میں بھی جاوب چھوڑی اور اس سرد دیکھے میں نے سوچا کہ جب ایک انسان ہمارے سامنے جی رہا جاتا ہے وہ یہ سب کچھ کر چکا ہے تو وائی نوٹ like I should go with you know with the same mindset میں نے دو تین سال کہ میں نے سوچا کہ میں دلیتا ہوں تو میں وہاں پہ جاوب کر کے آیا اگر آئندہ کوئی سوال پوچھے اگر آئندہ کوئی سوال پوچھے آپ ایک اور چیز بھی اس میں کہہ دی جائے گا کہ وہ بھی بینڈ پہن کے شروع میں کھلتا تھا اور میں بھی بینڈ پہن کے بولنگ کرتا ہوں سر آنیس یہ میں نے مائن بھی نہیں تھا یہ آپ کے ملے بتا دیا thank you sir میں اس لئے آپ سے کہا کہا تھا اچھا آپ کا بولنگ ایکشن جو ہے وہ ایشون سے کافی جو اس کو ریزیمبلنس دی جاتی ہے آپ خود کرتے ہیں کوپی یا یہ نیچرل ریزیمبلنس آپ کی سر آنیسٹی میں نے کبھی بھی مطلب ایشون کو دیکھ کے بولنگ نہیں کی لیکن میرے جو بولنگ ایکشن ایشون سے کافی چینج نظر آتا ایشون پڑا فرنڈ آن آپ دیکھ ستے ملے بولنے میں نے کسی کو اس طرح دیکھے نہیں کیا اسوان جب پی ایسل میں اسوان جب پی ایسل میں آپ نے یہ سسپیشیس آپ کا ایکشن ہوا تو آپ نے سوچا یار کیریئر تو وڑ گیا سر کسم کھاتا موکن میں جلکل جی مایوس نیتا سواد سے لے کے مجھے یہ سکیڈ ہوا کہ شاید میرے پر وڑیگار نے میرے لئے بہترین سوچا ہے اگر میں پی ایسل نہیں کلتا تو جو عزت میں نے کما لی اس اتنے آنے والے مجھے سے میں وہ عزت گوا دوں تو میرا ایک تقویٰ ایک توقع اللہ پہ اتنا مضبوط ہے کہ میرے لئے جو کچھ بھی ہوتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں میرے لئے اللہ کی طرف سے کچھ نکو سوائیرمنٹ ہے آسماع ماشاءاللہ آپ سکار تو بن گئے تو رشتے وشتے آنے شروع ہوئے کچھ رشتے تو بھی نہیں آئے لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ بھی انشاءاللہ رشتہ میرا جوانا ہو جائے کیونکہ now is the right time to choose the right girl for myself thank you so much اسمان تاریخ ہمارے ساتھ موجود تھے اور بڑی زبردست گفتگو کی اسمان تاریخ نے اور ہم نے کوشش کیے کم وقت میں اسمان تاریخ کے کیریئر کے حالے سے زیادہ بات کریں ایک دفعہ پھر آپ کے انتہائی مشکور ہیں کہ آپ تھکےوے بھی ہیں آپ کے نین بھی پوری نہیں اس کے باہت جی اسپورٹس کے لئے وقت نہیں کالا لیکن جی سپورٹس کی ذبہ داری ہوتی ہے اور ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ ہم جو اس طرح کے کرکٹر ہیں جن کی شاید پرفارمنس ہی ان کو ہی پہچانے کوئی ان کی اور بیک سپورٹ نہیں ہے ان کو ہم جی سپورٹس کا پلیٹ فارم مہیا کریں تاکہ ان کی پرفارمنس جو پوری دنیا کے سامنے اس کے ریزن آسکیں پرفارمنس تو آ چکی ہوتی ہے لیکن اس کے ریزن آسکیں ان کی سٹرگل کی سٹوری سامنے آسکیں جس طرح دھونی سے سٹوری 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 سٹوری